بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے مطلب یہ ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کر لیا اس نے سنت قائم کر دی عمرہ کے لیے وقت سال کی کوئی قید نہیں ہے بلکہ عمرہ سال کے پانچ دنوں یعنی نو زلحجہ سے لے کر تیرہ زلحجہ کے علاوہ ان پانچ دنوں کے علاوہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے ان پانچ دنوں میں عمرہ کا احرام باندھنا مکروح تحریمی ہے البتہ رمضان کا عمرہ ایک خاص فضیلت رکھتا ہے اور مستحب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے ثواب کے برابر ہے عمرہ کے لغوی معنی زیارت کے ہیں اور شریعت کے استعلاح میں یہ مقات یا حل سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا تواف اور صفا اور مروہ کی سعی کا نام ہے اس کو عمرہ کہتے ہیں عمرہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو مقات پر ورنہ گھر پر پہلے غسل کر کے احرام کی چادریں باندھ لیں اور دونوں کاندیں ڈھاپتے ہوئے دو رکات نماز ادا کریں پھر اگر مقات پر احرام باندھا ہو تو وہیں تلبیہ پڑھ کر عمرہ کی نیت کر لیں اور اگر گھر پر یا اپنے شہر میں غسل کر کے احرام باندھا ہو تو پھر اس صورت میں فی الحال نیت نہ کریں یہاں تک کہ جب جہاز پرواز کر جائے تو مقات آنے سے پہلے عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں اور پھر دوران سفر مسجد الحرام تک پہنچنے تک مسلسل تلبیہ کا ورد کرتے رہیں بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے اگر فرض نماز کی جماعت کا وقت نہ ہو تو پھر پہلا کام تواف ہی کا کریں مطاف میں داخل ہوتے ہوئے ازدباع یعنی دانہ کندہ ننگا کر لیں تواف حجرِ اسوت سے شروع کریں تواف شروع کرنے سے پہلے تواف کی نیت کر لیں پھر حجرِ اسوت کی سیدھ میں کھڑے ہو جیسے نماز میں تقبیرِ تحریمہ کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تقبیر اور تحلیل کہیں یعنی بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے کر حجرِ اسوت کو بوسہ دے اگر ممکن نہ ہو تو اسے ہاتھ لگا کر چون لے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو صرف ہاتھ سے اشارہ کر دے آج کل چونکہ خوشبو لگی ہوئی ہے تو پھر ہاتھ نہ لگائے پھر کل سات چکر بیت اللہ کے لگائے پہلے تین چکروں میں اگر ممکن ہو تو رمل کریں یعنی کندے ہلاتے ہوئے تیز قدم چلے یاد رکھئے ہر چکر کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے بلکہ جو بھی دعا یاد ہو وہ پڑھتے رہیں دورانِ تواف اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ تسبیح کرتے رہیں ہر چکر میں رکنِ یمانی کا استلام کرے یعنی صرف دانِ ہاتھ سے رکنِ یمانی کو چھولیں اگر موقع نہ ملے تو پھر کچھ نہ کرے یعنی نہ اشارہ کرنا ہے نہ بوسہ دینا ہے یہ درست نہیں ہے رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان یہ دعا پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرہ حسنا وقناع ذاب النار تواف کے ساتھ چکروں کو مکمل کرنے کے بعد مقامِ ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو رکعات نماز براہ تواف ادا کر لیں پھر اس کے بعد آبِ زمزم خوب سیر ہو کر پیئیں پھر ملتظم کے پاس جا کر کے خوب دعائے کریں خوشبو لگنے کی وجہ سے اس کے ساتھ نہ چمٹیں بلکہ اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دعا کریں پھر حجرِ اسود کا استلام کر کے سعی کے لیے صفا کا رخ کریں صفا پر چڑھتے ہوئے یہ پڑھیں صفا پر چڑھ کر قبلہ رخ ہو کر تین مرتبہ اللہ اکبر کہیں پھر تین مرتبہ یہ دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحی ویمیت وہو علا کل شئی قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزمل احزاب وحدہ پھر جو دل چاہے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائے کریں صفا سے پھر نیچے اتریں اور چلنا شروع کریں جب سبز رنگ کی لائٹ پر پہنچے تو وہاں سے لے کر دوسری سبز رنگ کی لائٹ تک مرد حضرات دوڑتے ہوئے چلے پھر اس کے بعد نارمل چال کے ساتھ چلتے رہیں اور مروہ پہنچے مروہ پہنچ کر وہاں وہی کچھ کریں جو صفا پر کر لیا صفا سے مروہ تک ایک چکر شمار ہوتا ہے پھر مروہ سے صفا اسی طرح کریں یہ دوسرا چکر ہو گیا کل سات چکر لگائیں سعی کرنے کے بعد بال کتروائیں یا منڈوا لے اور پھر احرام کول دیں اس پر عمرہ مکمل ہو جائے گا وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین